میں نے کہا کہ میرے تیچر نے کہا کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے جائیں ابھی میں جناب میرے آگے بھی 20-25 گاڑیاں پیچھے بھی 20-25 گاڑیاں دمیان میں جناب میرا ویبو ڈالا پورا پروٹوکول کے ساتھ آخر یار آئی جی پجاب ہوں میں یہی سٹوری یہ خواب والی سٹوری نا میں یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھے تو ازولو جی کی سٹڈی کروا رہے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا میرا کلاس فیلو بڑا بہت ہی یعنی کہ کلینٹڈ آدمی بھی تھا تو اس نے نا اس دن تھوڑا اداس کافی اداس تھا تو ٹیچر نے بات کی کہ جناب خواب دیکھنے چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ وہ کھڑا ہوگیا سر جی سر جی انہوں نے کہا کیا ہوا ہے سر جی یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے یہ خواب کوئی چیز نہیں ہوتے یہ لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ خواب کیا چیز ہے یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں یہ زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ بہت دور ہوتے ہیں مطلب اوور ایفیشنٹ اور وہ باتیں کرنے لگ گیا تو وہاں پہ وہ ٹیچر نے کہا کہ ساری کلاش کو میں آج اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ کل کو آ کل آپ نے سارے لوگوں نے خواب دیکھ کر آنا ہے دس نمبر کی اسائنمنٹ ہے جس کے خواب زیادہ بہتر ہوں گے اس سے اتنے زیادہ مارکس دیا جائیں یہ بھی بڑی اہم بات آنکھیں کھول کے جو آپ خواب دیکھتے ہیں دنیا میں اصل خواب مطاف ہوتے ہیں اور یہی خواب آپ نے دیکھ کر آنے رات کو دو بجے ہمارا پانی آپ کو پتا ہے ہمارا گاؤں ہیں زمینیں وغیرہ بھی ہیں تو پانی لگا دو بجے اس وقت میں نے میرے پاس موبائل وہ کرتا تھا ٹچ لیکن میں نے اسے پانی میں ساتھ نہیں لے کر جائے کرتا تھا کہیں پانی میں گرنا جائے تو میں نے جناب نے موبائل گھر پہ رکھا میں چلا گیا جناب تو پانی جب لگانا تھا نا تو میں جب زبان کے پاس اور انکل کے پاس گیا جانب نے کہا جناب آپ نے یہ پانی نہیں اتھر لگانا آپ نے پیچھے چکر لگانا تو خال ساری کچھی تھی وہاں پہ water leakage جو جاتی ہے پیچھے تو آپ نے وہاں پہ خیال کرنا ہے water leakage نہیں ہونے دینے ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر جناب نے انتظار کرنا زبان چلیتا ہے میں نے کہا چلی کہ ٹھیک ہے میں جناب چلا گیا میں جناب پیچھے چکر لگانا پانی لگا رہا تھا لیکن وہ پیچھے وہ زمینوں میں نا وہ ٹکے وغیرہ پانی لگا رہا تھا تو وہ ادھر مسروف تھا تو میں جناب پیچھے چلا گیا میں نے چکر لگایا تو جیسے میں نے جناب چکر لگایا نا تو ایک دو جگہ اہم تھی نا وہاں پہ میں نے چکر لگایا وہاں پہ تھوڑا water leakage کے جو رہے تو مجھے پتہ تھا یہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ میں نے مٹی شٹی ڈال دی جناب اچھی طرح میں نے بند کر دیا پھر میں بے فکر ہو کہ جناب آکھ بیٹھ کے روڈ کے پاس یہ ہے خال تو روڈ کے پاس بیٹھ گیا وہاں پہ بیٹھ کے میں اب سوچنے لگا یار کام تو اب کوئی نہیں ہے خال بھی ساری بند کر دیا اب امید ہے water leakage نہیں ہوگی اور اگر چکر لگاؤں گا بھی گھنٹے بعد لگا لوں گا تو میں میں ادھر بیٹھ گیا اب نہ میرے پاس موبائل ہے آج کل آپ کو فتح تو ہے جب بندے کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے موبائل نکال کے جب موبائل نہ ہو تو پھر بندہ بورنگ محسوس کرتا ہے تو اس وقت میں بھی بورنگ محسوس کر رہا تھا تو جیسے میں بورنگ محسوس کر رہا تھا تو میں نے نہ بیٹھ گیا ادھر روڈ کے پاس تو میں سوچنے لگے یار اب کیا کیا گا تو مجھے یاد آئے یار وہ سر کی بات جو سر میں خواب کہ آپ نے خواب سوچ کے آنا ہے کھلی آنکھوں سے اب آنکھیں بھی کھلی ہیں ٹائم بھی فری ہے کیوں نہ خواب دیکھا چاہے تو جناب میں خواب دیکھنے شروع کر رہا ہوں کہ میں جناب سٹڈی کر رہا ہوں سٹڈی کے بعد جناب نے ایک ٹرائیویٹ جوب لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سٹڈی کر رہا ہوں تو میں سٹڈی کر رہا ہوں جب سٹڈی کرتے جناب میں نے سی ایس ایس کا اگزیم دیا اور سی ایس ایس کا اگزیم دینے کے بعد میں جناب ٹائریکٹ جناب نے ڈی پیو بھی ہاری لگتے ہیں اچھا یہاں کے کھلی اور خواب دیکھ رہے ہیں یہ کھلی اور خواب دیکھ رہا ہوں میں نے شروع کی بڑی مانداری کے ساتھ میں نے ڈیوٹی کی جناب میں آئی جی پنجاب لگتے ہیں آئی جی پنجاب ساری پولیس پورے پنجاب جناب کی میرے اندر میں آئی جی پنجاب جناب ہوں تو میں جناب اُدھر بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آئی جی پنجاب بھان گیا میں احساب پہلی دفعہ میں اپنی گاؤں میں واپس آیا تو اُنٹلے کی تو میں سوچ رہا ہوں یار کدھر جایا جائے درمیان میں جناب میرا ویبو ڈالا پورا پروٹوکول کے ساتھ اپنے یار آئی جی پجاب ہوں میں امانداری سے کام کیا ہے اسی لیے آئی جی پجاب بنی پیچھے بھی پچی گاڑی آگے آگے بھی پچی گاڑی امانداری کمانداری کمانداری کام اچھا تو میں جناب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے جوہوں میں پہلی دبا واپس آ رہا ہوں تو میں گاڑی کے اندر بیٹھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کدھر جانا ہے سب سے پہلے اپنے مخالف کے پاس جانا ہے یا جو لوگ میرے کلاباتے بناتے تھے ان کے پاس جانا ہے یا کسی اور کے پاس جانا ہے تو یہ میں سوچنے لگیا تو اتنی دیر میں جناب یہی سوچ رہا ہوں پور پروٹوکول جناب عثمال صاحب آ رہے ہیں جناب حال چل جو سارا سین تھا تو اچانک مجھے آواز آئی سمانہ پانی لڑ گیا پانی لڑ گیا اور یقین جانا میں وہ خال کچھی تو سامنے جو دیکھا وہ پانی واقعی وہ سارا لیکج ہو رہی تھی تو وہ آواز میرے خزن کی تو وہ پیچھے آیا اس نے چکر لگانے کے لیے یا پانی جو نیچی ہو رہا ہے وہ لڑکا پتن کدھر گیا ہے رات کا ٹائم میں وہ بچارہ پریشان تھا تو اس نے آگے کہا سمانہ پانی لڑ گیا اور یقین جانا میں بڑا پریشان ہوا وہ جناب چیدہ دوڑا سیدھا آج ہی پنجاب سے سمانہ پانی لڑ گیا